بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیم فوڈ سیکرٹس میری دعا ہے کہلہ دل آپ سب کے رسک میں ڈھیرو برکتے اتاب فرمائے تو فرنڈز آج میں آپ کے لیے لائے ہوں بہت ہی زبردست زنگر فرائز کی ریسپی یہ دیکھنے میں بہت ہی خطرناک اور کھانے میں بہت ہی زبردست اور کرسپی ہوتے ہیں مجھے امید ہے کہ ایک بار یہ فرائز بنانے کے بعد آپ مارکٹ سے ملنے والے فرائز کو بھول جائیں گے تو بینہ ٹائمز آئے گیا چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہاں میں نے سب سے پہلے لیے ہیں آدھا کلو آلو آلووں کے میں نے چھلکیوں دالیے تھے اور ان کو اچھے سے دھولیا تھا اب اس کی کریں گے کٹنگ کٹنگ پہ کوئی کمپرومائز نہیں جس طرح کی کٹنگ میں کر رہا ہوں سیم اسی طریقے سے آپ کٹنگ کریں سب فرائز ایک ہی سائز کی ہونے چاہیے اگر کٹنگ صحیح نہیں ہوگی تو کوئی آپ کا فرائز چھوٹا ہوگا اور کوئی بڑا ہوگا اور وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت نظر نہیں آئیں گے تو یہ دیکھیں اس سائز کے آپ کو فرائز کٹ کرنے ہیں تو فرائز میں نے کٹ لی ہیں اب باریاتی ہیں ان کو واش کرنے کی تو یہاں میں نے لیا ہے ایک باور اسکینرائٹ کیا ہے پانی اور فرائز کو دو سے تین بار اچھے سے دھولیں گے تاکہ جو ان کے اوپر سٹارچ ہے وہ اچھے سے دھول جائے تو یہاں میں نے فرائز کو اچھے طریقے سے دو سے تین بار دھولیا ہے اور ان کا سٹارچ بھی اتر چکا ہے اب فرائز کو پانی میں ہی رہنے دیں گے تو یہاں میں نے ایک باور لیا ہے اس کے اندر اٹ کریں گے تین چوتھائی کپ میدہ نمک ہاف ٹی سپون یا ہز بے زائکہ اجوائن ہاف ٹی سپون اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے کرش کر کے ڈال دیں گے کوٹر ٹی سپون اورنچ فوڈ کلر کوٹر ٹی سپون پٹی ہوئی سرکھ مرچ اور کوٹر ٹی سپون ہی اس کے اندر بیکنگ سوڈا اٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کا ایک تھکسا بیٹر بنانے کے لیے ہم اس کے اندر اٹ کریں گے پانی پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اٹ کریں یک دم سارا پانی اٹ نہ کریں تو بیٹر مارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہمیں تھوڑا سا میدہ چاہیے کوٹنگ کے لیے میں نے اس کے اندر اٹ کیا ہاف ٹی سپون نمک اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب ہم نے بیٹر تیار کیا تھا اس کو اس کوٹنگ کے ساتھ رکھ لیں گے تو اب فرائز کو سب سے پہلے بیٹر میں ڈپ کریں گے اور میدے سے اس کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے تو اس میں یہی سٹیپ سب سے امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس ٹیپ کو مکس کریں گے تو آپ کے فرائز بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے تو اب سب فرائز کو اسی طرح سے کوٹ کر لیں گے یاد رہے کہ ان کو ہم نے ڈیپ فرائے کرنا ہے تو یہاں میں نے ایک کڑاہی کے اندر ککنگل ڈالیا ہے اور میڈیم فلیم پر اس کو گرم کر لیا ہے اور اس کے اندر کوٹ کی بھی فرائز کو ایڈ کر دیں گے اور لائٹ براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی زبادہ کرنچی کرسپی فرائز تیار ہو رہے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خطرناک قسم کے فرائز ریڈی ہو رہے ہیں تو آپ بھی ان فرائز کو ٹرائے کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک ضرور دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسی بھی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ